اسلام علیکم ناظرین گنم کو سسری سے بچانے کے لیے کون سی احتیاط کی جائے ناظرین میں ایک تو آپ کو پہلا دیسی طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کی گنم میں بلکل ہی گھوڑا سسری وغیرہ ختم ہو جائے گی دوسرا آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا پہلا طریقہ دیسی یہ ہے کہ پہلے دور میں یہ کیا جاتا تھا کہ اس وقت گھولیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ نم کے پتے جو ہوتے تھے وہ گنم کے اندر رکھ دیتے تھے گنم کو اچھے طریقے سے دھوپ لگا کر اس کے اندر پرنولے کے اندر گھٹووں کے اندر نم کے پتے ڈال دیتے تھے جس سے سسری بلکل ہی گنم کے نزدیک ہی نہیں آتی تھی آج کل کے طریقے میں یہ کام کیا جاتا ہے جب گنم تریشر سے نکلتی ہے ہر بندہ جلتی میں ہوتا ہے وہ اپنی گنم کو گھداموں میں پرنولوں میں رکھ دیتے ہیں اور جو شہری لوگ ہیں وہ بھی کھانے کے لیے اپنے گھداموں وغیرہ میں گھروں میں رکھ دیتے ہیں اور جب گنم دیکھتے ہیں جب کھانے کے لیگ بھی نہیں ہوتی گنم بلکل آٹا ہو جاتی ہے اصل وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر دو ماہ بعد گنم کو اچھے طریقے سے دھوپ لگا کر وہ چیک کر لیں جس وقت اگر گنم کے اندر سے بلکل ہی نمی ختم ہو جائے پھر اس نے دھوپ سے ہٹانے گنم کو طریقہ کا یہ ہے آئیکل تو مشینیں بھی آئی ہوئی ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ نمی اس میں ہے کہ نہیں ہے اگر آپ نے دیسی طریقے سے چیک کرنا ہے آپ ایک دانہ گنم کا لیں اس طرح اور اس طرح داند میں رکھ کر ایسے دبائیں کڑا کی آواز آ جائے تو سمجھ لیں نمی اس میں نہیں ہے اگر کڑا کی آواز نہ آئے تو اس میں سمجھ لیں نمی ہے تو پھر آپ نمی ہو تو ایک دو دن دھوپ اور لگا لیں پھر آپ اپنے پرنولوں میں گھٹوں وغیرہ میں ڈال کر آپ گودوم میں رکھتے ہیں جب آپ کی گنم کو تین دن گزر جائیں گے تو پھر آپ نے گولیاں لگا دینی ہے آج کال تو گولیاں آئی ہوئی ہیں آٹھ مان کے لیے ایک گولی لگا جاتی ہے جتنے مان ہوں اتنی آپ نے گولیاں لگا دینی ہے اور گولیاں لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کپڑے لے لینے کپڑا اس کے چھوٹے چھوٹے سٹکڑے کار کے ہر کپڑے کے اندر تین تین گولیاں لگا دینی ہے اپنے گنم کے حساب سے اس سے آپ کی گنم میں بلکل ہی ستری ختم ہو جائے گی اور آپ کی گنم کو رتی برابر بھی آٹھا وغیرہ نہیں لگے گا ستری گھوڑ وغیرہ نہیں لگے گا اور بلکل ہی ساتھ ستری گنم پڑی رہے گی جب آپ سیل کریں گے تو اس وقت آپ کی گنم کی بلکل کٹوٹی وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ اس سال بہت زیادہ لوگوں نے گنم سٹاک کی ہوئی ہے ریڈ کے حوالے سے تو اس سال ریڈ بھی بڑھنے کے چانس زیادے ہیں کیونکہ کسان بہت تیس سال رول چکے ہیں گنم کو کسانوں کو اتنا ریڈ نہیں ملا گنم کا ریڈ سننے کو لگے کہ چارزار پانچزار رپے مان جائے گا فی